کہہ رہے ہیں یہ فوٹو دے رب اور دکھا رہا ہوں ایک ایک کر کے پاؤس کر کر کے آرام سے دیکھنا سپسیفکلی ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں کہ مارتے رہیں گے پہلے بھی مارا ہے پھر سے ماریں گے آگے بھی ماریں گے ہمارے ایک انویزبل سکتہ ہے یہ جو دیکھتے رہو نا فوٹو سائٹ میں ہم دیکھ رہا ہم دماغ میں گھسا لے اور جس راہ پہ چل رہے بہت جلدی استعمال کرنے بڑھیں گے سارے ہتھیار اور جس دن ان لوگوں نے ٹھان لینا جس دن ان لوگوں نے ٹھان لینا کیوں کسی دیش کا آتنگوارت دینا سکسس پول ہے کہاں کا پاکستان کا یا کسی بھی اسلامی کنٹری کا لے لیں اس کنٹری کی میجورٹی سامل ہوتی ہے یہاں نہیں ہو رہا کچھ کیونکہ میجورٹی شانت ہے یہاں ڈیموکرسی ہی اس لیے بچی ہے کیونکہ میجورٹی شانت ہے اور یہ لوگ شانت ہے ان لوگوں نے اسے لوگ نے پروٹیکشن کے لیے رکھا ہے کسی طریقے کے ایسے شاک یا دکھاوے کے لیے جس دن ساستر ساتھ ساتھ سستر کا استعمال کرنے لگے یہ لوگ کچھ دن تم لوگوں کو بھاگے جگہ نہیں ملے اور ان لوگوں نے بہت اچھے تر ٹھانا ہوا ہے کہ ہم نکلیں گے پادگر کا بدلہ لیں گے اب بدلہ دو چیزوں سے لیا جا سکتا ہے پہلا کونسٹیوشنل طریقہ کہ اتنا پریشر بیلڈ اپ ہو ان کو سجا ہو آسی سے نیچے ایکسپٹیبل ہی نہیں ایکسپٹیبل نہیں ہے تو نہیں ہے چاہے سو لوگوں کو دینا ہو چاہے ایک سو دس لوگوں کو جب نو بچے نکلیں نا مارنے کے لیے بچے نہیں تا سجا رہنے کے لیے بچے ہیں ان کو بھی ہونی چاہیے پھر دوسرا طریقہ ان کونسٹیوشنل سمجھے نا مجھے بتانے کے لیے روٹ نہیں ہے اور سوکات دو سو تین سو بھی ہو سکتا ہے اس ایریا کے لوگوں کا اور شاید پھر کچھ کمیونسٹ نپڑ جیا ہے کچھ مسلمان نپڑ جیا ہے کچھ کرسچن مشنری نپڑ جائے پالگڑ کا ختمی ہو جائے تو یہ دھرتی بھی جو پانسو کے آس پاس جو کشمی اور اسلامی سٹیٹ بنایا ہوئے ہیں یا کمیونسٹ سٹیٹ یا جو بھی کھلے نپ جاؤں کہ بھائی بہت گندا والا آج پاس کر مد دینا ہے کچھ دن گھرے پہ نوک نوک کر کے اور مار کے چلے جائیں گے سمجھ میں نہیں آئے گا نیوز نہیں بنے گی اس دن کیونکہ یہ عام بات ہو جائے گی کچھ ٹائن بات اور ڈیموکرسی اور ایک فریڈم کا فائدہ تب ہی تک لے پا رہو جب تک ہندو مجورٹی میں ہے اس کے بعد روتے رہ جاؤ گے سنگی ساتھی بھائی بھائی سیکللرزم اور سب کا چلتا ہے بھائی چاہ رہا ہے کمینسٹروں کے ساتھ ملکے کچھ کام نہیں آئے گا کہ نہیں سنیں گے تمہاری جب ان کو اپنی چلانی ہوگی تب وہ سیکللرزم نہیں دکھائیں گے جب وہ میجورٹی میں ہوں گے سمجھ میں آ رہا ہے ایکزامپل دیکھنا ہے کہ کون کتنی تعداد میں ہوتا تو سیکللرزم دکھاتا ہے اور کتنے میں نہیں دکھاتا ہے جا کے پاکستان کا دیکھ لو یا دنیا کی کسی اسلامی کٹری کا دیکھ لو کہ ان کیا سیکللرزم کتنا چلتا ہے اور اس سے تم کو یہ پتہ لگے گا کہ جب مسلمان زیادہ آبادی میں ہوتا ہے تب سیکللرزم تھلتا پھولتا ہے کہ نہیں اسی طریقے سے جب کشمیر میں ہوا زیادہ آبادی میں تو پندیتوں کو مار مار کے بھگا دیا اور ان میں سے کتنے آتنکوادی بنے اور کتنوں نے پلٹ کے تلوار اٹھائی اور مارا تین چار لاکھ بھیجے تھے اور دو ڈھائی جار کی موت ہوئی تھی مارا ریپ کیا کٹا جو بھی کتنوں نے تلوار اٹھائی اور پلٹ کے ایک تھپڑ بھی مار دیا تلوار تو چھوڑو ایک تھپڑ بھی مار دیا لیکن یہ جو دنگائی یہ جو کمیونسٹ ہیں جو کرشن مشنریز ہیں جن کی ویسے ہوا ہے میں سب کا نام بار بار دے رہا ہوں کہ یہ ایک گروپ تھا کسی ایک کا ہاتھ نہیں ہے لوگ کہیں گے کہ پکڑ جانے والوں میں کوئی مسلمان نہیں تھا لوگ کہیں گے کمیونس میں میں جانتا ہوں کہو گے وہ اس لئے نہ بیٹا کیونکہ وہاں کے جاہلوں کو تم نے ہی کہا کہ بھگوہ غلط ہے بھگوہ ہوتا ہے نہیں بھگوانوں سے نفرت کرو بھگوہ دھاریوں سے نفرت کرو اور اتنا کودہ بھر دیا ہے کہ تمہارے غلام ان چکے ہیں جو تم کہو گے وہ کر دیں گے انہوں نے کر دیا اور وہ مریں گے وہ جس ریلیجن کے ہوں ان کا مرنا تائے ہے کونسٹوشنل میں کہہ رہا ہوں فاسی سے مرنا تائے میں کہہ رہا ہوں مجھے کوئی غلط نہ لے باقی کانون نے کچھ نہیں کیا تو ان لوگ کا گصہ بہت سرپے ہے میں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا لیکن کچھ چیزیں لگل ہی ہو جائیں ڈیمکرٹک کنٹری میں تو زیادہ ہی اچھا ہے نیا ہی تو مانگ رہے ہیں اس سے زیادہ کچھ مانگ نہیں رہے اور کسی چوری چماری کا تو مانگ نہیں رہے اتنی بڑی حتیہ ہوئی ہے یہ اچھا مانگ رہے ہیں اتنی نرمام حتیہ ہوئی ہے یہ اس کا مانگ رہے ہیں کچھ زیادہ مانگ رہے ہیں تو کوئی کمینٹ میں کوئی لاتا دے جائیں بندے ماتران